اس لیے خواتین میں سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری ہے اگر توحید کے اوپر گفتگو کی جائے تو جس طریقے سے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ عورتوں کو توحید کا درس دینا مردوں کے مقابل میں اور زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے عورتوں کو ہی گمراہ کرتا النساء وحبان الشیاطین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا شکارگاہ ہیں انہی کے ذریعے سے شیطان اپنا شکار کرتا ہے تو سب سے پہلے شرک میں عام طور پر خواتین مبتلا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا نہیں تو کم سے کم سنا ہوگا ہم نے تو دیکھا بینگنور کے اندر کئی ایسے دیول ہیں کئی ایسی مندریں ہیں جس میں برکہ پوش خواتین حاضری دیتی ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے یہاں بینگنور کے بہت سارے حباب موجود ہیں جو انشاءاللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بینگنور کی بہت ساری مندروں میں مسلم خواتین برکہ پہن کر کے حاضری دیتی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو وہاں لے جاتی ہیں اور پچھلے دنوں میں تو چرچ میں بھی مسلم خواتین نے حاضری دی وہاں جا کر کے کینڈل کو بھی روشن کیا ایک عورت اپنے آپ کو مسلمان کہے برکہ پہنے مندروں میں جائے چرچ میں جائے اور اب تو یہ سال تو بہت سارے سوشیل میڈیا پر ایسے واقعات ہیں جہاں پر درگا پوجا یا گلیش پوجا کرتے ہوئے مسلم خواتین کو دکھایا گیا ہے یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے آج مردوں سے زیادہ توحید کا درس خواتین کو دینے کی ضرورت ہے لیکن جب مرد خود ہی ایمان میں کمزور رہے گا عقیدے میں کمزور رہے گا تو عورتوں کی حفاظت کون کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے لیکن حاکم کہاں ہے خانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو اپنی مردانگی دکھاتا ہے اگر بچہ اسکول نہیں گیا تو اپنی مردانگی دکھاتا ہے ایسی جگہوں پر جہاں عورت کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں یہاں پورا دین ڈوب رہا ہے عقیدہ خراب ہو رہا ہے خود بھی خراب ہو رہی ہے بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہے لیکن اس کی مردانگی مر جاتی ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں اگر مرد پیدار ہو جائیں گے تو عورتوں کو شرک سے بچا سکتے ہیں